ہی گائز ویلکم بیک تو در چینل ونس اگین اور آج کے اس اپیسوڈ میں ہم ریویو کریں گے رساسی کا ایک پرفیوم جس کا نام ہے فتان اور بینہ وقت ضائع کیے لیٹس سٹارٹ آور ریویو اور ہمیشہ کی طرح سٹارٹ کریں گے پریزنٹیشن سے یہ پرفیوم آپ کو اس طرح کے ایک باکس میں ملے گا ویری سیمپل ویری گوٹ فنشنگ نائس قوالیٹی فرنگ پر آپ کو اس کا نام ملے گا یہ فتان پر اوم ہے اور اس میں ایک لیڈیز ویریون بھی آتا ہے اور چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی بوٹل بوٹل is also very beautiful تھوڑی سی ہٹکے ہے not normal round or square kind of bottle and here it is اگر آپ دیکھیں تو جوس کا کلر یہاں پہ آپ کو گریم ملے گا اور نیچے آپ کو تھک گلاس کی بیس ملے گی اس بوٹل کے اور اس بوٹل کی شیپ کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے you have to look from down تو ایک ٹرائنگلر kind کی اس کی شیپ ہے لیکن اس کے corners جو ہے وہ راؤنڈ کیے گئے ہیں اور اوپر ٹاپ سے بھی آپ کو اس طرح کی اس کو شیپ ملے گی تو کیاپ اس کا پلاسٹیک کا ہے اور now let me show you the atomizer atomizer is very good it's going to throw a lot of juice see دیکھیں ایک بہت strong اور focused burst ہے اس کا and smell is very beautiful تو چلیں یہ ہوگا اس کے پریزنٹیشن کے بارے میں اور اب ہم بات کریں گے اس کی خوشبو کی یا فرگرنس کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نورس بریکڈاون سے نورس بریکڈاون میں top میں برگاموت pink pepper and grapefruit اور mid notes میں آپ کو ملیں گے لیلیف ویلی پچولی ویٹیور بیس میں آپ کو ملے گا ایمبر بنزوین اور اوکموس تو یہ تھا اس کا نورس بریکڈاون اور شلیلے میں آپ کو explain کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کیسا smell کرتا ہے تو opening میں آپ کو جو سب سے strong چیزیں ملیں گی وہ اس میں آپ کو ملیں گے کچھ citruses جس کے نورس citruses میں grapefruit is more prominent pergamot بھی ہے اس میں لیکن وہ اتنا clear اور اتنا strong نہیں ہے اتنا prominent نہیں ہے تو سب سے strong نورس آپ کو start میں ملے گا grapefruit کا اور اس کے بعد جو سب سے main player ہے اس perfume میں وہ ہے vetiver جسے آپ لوگ خاص کہتے ہیں تو vetiver کا strong note جو آپ کے ساتھ شروع سے end تک stay کرتا ہے اور vetiver کے بعد آپ کو بہت light سا fader سا note ملے گا pink pepper کا pink pepper starting میں تھوڑی prominent رہتی ہے لیکن 20 سے 30 minute بعد وہ فیڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ بہت ہی light اور faded background میں چلی جائے اور اس کے بعد جو آپ کو اس کے اندر تیسری بڑی strong اور prominent چیز ملے گی جو end تک آپ کے ساتھ چلے گی وہ ہیں green notes اور green notes میں سب سے prominent ہے ochmos اور اس کے بعد آپ ارثی type پچولی note بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک cedar کا ووڈی note بھی آپ کو ملے گا لیکن cedar بھی بہت زیادہ strong نہیں ہے تو یہ تھی اس کی opening اور جیسے جیسے یہ dry down ہوتا جائے گا تو citruses بہت soft ہو جائیں گے green notes of ochmos آپ کے ساتھ stay کریں گے ایک earthiness آپ کے ساتھ end تک رہے گی اور جیسے جیسے یہ اپنے dry down کی طرف جائے گا mid سے dry down کے بیچ میں آپ introduction ہوگا muskie notes کا muskie notes میں بات کروں تو most probably they are coming from benzoin benzoin note میں نے آپ پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ benzoin note smell کرتا ہے muskie اور emery notes کا ایک mixture ہوتا ہے اور اس ٹائپ کی آپ کو feel دیتا ہے emery perfume میں شروع سے چلتا ہے لیکن starting میں opening میں کیونکہ دوسرے notes اتنے strong ہوتے ہیں کہ آپ emery notes اتنے clear محسوس نہیں ہوں گے تو یہ تھا اس کے بارے میں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پرفیوم کافی مشہور ہے as an alternative یا inspired version of terridium by Hermes کے لیکن terridium اور اس میں کچھ differences ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا سب سے main جو ان دونوں پرفیوم کے اندر difference ہے وہ یہ کہ اس کا vettiver کا note بہت زیادہ strong ہے as compared to original terridium Hermes تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ perfume کہیں درمیان میں آتا ہے یا middle میں سیٹ کرتا ہے terridium Hermes اور terridium او intense vetiver جو terridium ایک flanker ہے ان کے بیچ میں کیونکہ اس کا vetiver بہت زیادہ strong ہے تو وہ اس کی feel لے جاتا ہے او intense vetiver کی طرف اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو اس کی opening کے اندر آپ کو grape fruit کی fruit iness ہے وہ زیادہ strong ہے as compared to original terridium us اور اگر میں آپ کو ایک difference بتاؤ ہوں تو یہ ہے terridium اور the toilet opening feel ہے وہ airy light ہے اس fruit کے notes light اور airy feel دیتے ہیں حالان کہ یہ perfume آپ feel دیتا ہے بڑی heavy dense اور deep otherwise dried on میں کافی similar ہے اور ویسے بھی آپ کہ سکتے ہیں کہ it's a good alternative اور ایک اچھا نیمول بدل ہے terridium us terridium us کافی expensive as compared to this تو اگر آپ کے پاس یہ perfume ہو تو میرے خیال سے آپ terridium us خریدنے کی ضرور نہیں ہے لیکن اگر آپ like کرتے ہیں لیکن وہ جو بجٹ پر ہے اور جو اتنے زیادہ پیسے سپنڈ نہیں کرتے پرفیوم پہ they can go with this one easily کافی close ہے original terridium us اور intense wet یور کے تو یہ ہوگیا اس کی کچھ فرگرنس کے بارے میں تو بات کرتے ہیں اس کی پرفیومنس کی پرفیومنس is no issue here very good پرفیومنس 8 solid آرس کی آپ کو اس کی لونجیوٹی ملے گی i am talking about solid overall لونجیوٹی اس کی 10 to 12 آرس کی ہے لیکن 8 گھنٹے آپ کو اچھی اور زبردست پرفیومنس دے گا اور اگر پروجیکشن اور سیاج کی بات کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ it's a beast mode اتنا beast نہیں ہے but still it's very strong in the opening اور آپ کو 3 گھنٹے کی زبردست پروجیکشن اور سیاج دے گا اور اس کے بعد دیرے دیرے فیڈ ہو کے 8 گھنٹے تک کہ آپ کو ایک زبردست experience دے گا اگر بات کیجئے جنڈر کی تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ فتان اور اوم ہے اس کے اندر ایک لیڈیز کا ورزن بھی آتا ہے تو this will suit more to men but لیڈیز they can try of course ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ perfumes I don't think کچھ ایسا specific gender based ہوتے ہیں سیوائے کچھ کے کچھ exceptions ہیں جس کے اندر کچھ ویمن کیسے پرفیوم ہیں عورت جو واقعی جنڈ پہ suit نہیں کرتے تو ویسا ہی یہاں ہے کہ یہ زیادہ suit کرے گا جنڈ پہ کیونکہ that strong citrus اور جو اس میں ember اور green oak mosh کے جو نور ہیں فلورل اس میں بہت کم ہے حالانکہ نورس میں lily of the valley mention کیا گیا ہے لیکن lily of the valley آپ کو start میں ملے گا کچھ دیر کے لئے اس کے بعد it will disappear اتنا prominent نہیں رہتا تو it will suit more to gents اس کے بعد اگر میں age گروپ کی بات کروں تو کافی ویر سٹائل پرفیوم ہے from young age teenager سے لے old age تک کوئی بھی اس کو easily carry کر سکتا ہے اور اگر بات کی تو again it's very versatile آپ اسے کہیں بھی لگا سکتے ہیں کبھی بھی لگا سکتے ہیں جس اگر میں بات کروں تو آپ کو شاید یہ clubbing میں اتنا اچھے experience نہ دے کیونکہ it's not that kind of پرفیوم otherwise آپ اس کو daily scent آرام سے آرام سکتے ہیں آفیس میں کھولجز میں شادی بھی کھیں پھر سکتے ہیں ویدر کی بات کریں سیزن کی بات کریں تو اف کورس زیادہ اچھے experience آپ سمرز میں دے گا لیکن اس میں وہ quality ہے کہ آپ اس کو ونٹر میں بھی پل آف کر سکتے ہیں اگر آپ پاس بہت آپ اپشن نہیں ہے اور آپ اتنے زیادہ فیکنس نہیں گھریج سکتے تو you can use this easily also in winters winters میں کیونکہ اس پہ آپ موس کا جو نوٹ ہے اور جو ایک ثق ہے بھی فیل ہے پلس اس میں کچھ وڈی نوٹ ہیں سیڈر کے اور earthiness تو اور پلس ویٹی ور تو یہ سب ملکہ آپ کو یہ آل ایر آراؤ ایزی لی اس کو usable بنا دیں گے تو یہ تھا اس کے ویدر کے بارے میں اور بات کر لاتے اس کی پرائس کی اگر میں پرائس کی بات کروں تو یہ بہت چیپ نہیں ہم اس کو اتنا چیپی نہیں کہ سکتے یہ 50ml EDP концentration میں آپ کو ملے گا اور اس 50ml پرفیوم کی پرائس ہے 68.25 دیرم تو اگر 100ml کی بات کریں تو ایٹ ویل بی اراؤ 130 to 135 دیرم راف میت تو اتنا ایسپنسیو نہیں ہے لیکن اگر کمپیر کیجائے اس کی پرائس اور اس کی فراغرنس اس کے ساتھ تو ایسپنیو اپنا پرائس جسٹیفائی کر دیتا ہے تو یہ تھا ایک شورٹ ریویو رساسی فتان اور عام کے بارے میں آئی ہوپ آپ پسند آیا ہوگا انٹل دی نیکس ویڈیو ٹھیک کیئر اللہ حافظ